بلکہ عجیب سی ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی رابیہ بصریہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں لیانر کے لئے گئی تو پتہ چلا کہ وہ اس وقت دریا کے کنارے پہ جا کے الگ تنہائی میں عبادت کرتے ہیں بی بی رابیہ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضرت نے دریا کے اوپر اپنا مسلح بچھایا ہوا ہے اور کھڑے نواد پڑھ رہے حالانکہ ہر سکیل جی تُوڑی تھی باری کی دریا میں ڈوب جاتی ہے پھر انسان تو کتنا بڑا پاری ہے لیکن کرامت تھی حضرت کی کہ مسلح پانی پہ ڈال کے اور ان کی وجوہات بھی اصل میں اللہ والوں کی باتوں میں بڑی باری کیا ہوتی ہیں ان کا منشہ یہ تھا کہ زمین پر تو خیر گناہ ہوتا ہے لیکن پانی تو پاک ہے بیوی بصریہ جو ہے ان کو بھی جوش آیا ان نے کہا اچھا حسن بصری ہمیں اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں حالانکہ وہ تو ان کو نہیں دکھا رہے تھے وہ تو ویسے ماں ہمیشہ آتے تھے بیوی صاحبہ مسلح میں کھڑی ہوئی اور انشاءہ کیا مسلح اڑ گیا حافظہ میں ہوا میں کھڑی ہو کے آپ نے بھی دورکات کے نیت بانتی اب مسلح ہوا میں کھڑا ہوا ہے اس پر بیوی صاحبہ بھی ہے نماز بھی پڑھ رہی ہے جب حضرت حسن بصری فارغ ہوئے اور بیوی صاحبہ بھی فارغ ہوئی تو حضرت حسن بصری نے فرمایا بیوی نہ میرا کوئی کمال ہے نہ تمہارا کوئی کمال ہے پانی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا کیا مشلیاں نہیں پانی پہ کھڑی رہتی تو یہ کونسی مدلگی ہے تم نے اگر اپنا مسلح ہوا میں کھڑا گا لیت گیا مکھی ہوا میں نہیں اڑتی بھئی پیٹھ جاؤ نا تو بھئی کیا شرار سوئیتی رہا ہے بچے کٹے ہو کے آ جاتے ہیں شوق ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن بھر بچوں کی اصلاح ہو ان کو آداب سکھایا جائیں ان نے بھر میں بی بی نہ تیری کوئی کرامت ہے نہ میری کوئی کرامت ہے اصل کرامت جو ہے یا ولایت جو ہے وہ ہے اتباع سنت محمد وستطان تو ولی اللہ کی پہچان کیا ہے یاد رکھو کہ اس کا ہر قدم جو ہے وہ سنت کے مطابق اس کا لباس اس کا کپڑا پہلنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا چلنا خطاب کرنا ہر جیس میں بلکل اتباع کامل ہو حضرت محمد مصطفیٰ کی یہ ولی اللہ باقی اس قسم کی باتیں ہیں کبھی کلامات کا اظہار یا جو آج کل کے پیر ہیں وہ تو خاص ابلیس کے شعب دے کرتے ہیں ان کے تو جنات تابع ہوتے ہیں اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جنات کی بنتی بھی ان لوگوں میں ساتھ ہے چونکہ فاسق کا فاسق سے تعلق بنتا ہے شریف آدمی کے ساتھ ابلیس کی دوستی سے نہیں بن سکتی تو اس لیے یہ شعب دے وہ بدے دیکھ رہے ہیں کہ بعد کسی کے بالے میں اعتقاد نہ رکھا کریں اصل بات جو اس بات پر نہ رکھیں کہ کیا اس کی زندگی جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے بس بڑے بڑے لوگ گدرے ہیں اور صحیح معنوں میں یاد رکھیں اللہ کے اولیاء کون ہیں یہ صحابہ تو صحابہ ہوئے وہ تو لاکھوں علیہ کا ٹھیکر ہوتے ہیں صحابی کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے تو حضور کی صحبت تحاصل کی ہے لیکن بعد میں یہ دنے ہیں اولیاء انہوں نے سب سے بڑی ولایت جو ہیں وہ محدثین ہیں وہ اتحدین ہیں فقہ امت ہیں یہ سب سے بڑے ولی ہیں جن کی زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گدر گئے جن کی ربانوں پہ ہر وقت کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رزقی حلال کا یہ عالم تھا کہ اگر سفر پہ جاتے ہیں ہم نے تو خیر نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے ویسے حضرت اللہ حلی رحمت اللہ علیہ کو لیکن میں طالب علیہ وسلم تھا کوئی ایسی بات مجھے سمجھ نہیں تھی کہ بھئی منظر کوئی کیا نشانیہ ہوتی ہے میں خود پڑھتا تھا طالب تھا لیکن حضرت اللہ حلی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں سنا بہت ہے کہ اللہ رہن کو صحیح ماننے میں وہ ولی ان میں اوڈیاں اللہ تھے مفسر قرآن تھے ساری زندگی ان کی قرآن کی تفصیل میں گلے گئی چونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ حضرت سندھی سے تھا حضرت سندھی کا تعلق حضرت شاہ علیہ اللہ سے تھا اور قرآن کو ایشیا میں یعنی لانے والا سمجھانے والا دشاہ علیہ اللہ ہے اسی طرح حدیث مبادہ کی خدمت بھی اسی خاندان نے کی ہے آگے جتنے مدر کو پیدا ہوئے اسی سے ہوئے شاہ عبدالعزیز ہیں شاہ عبدالقادر ہیں مجدل دلفسانی ہیں شاہ حضرت شاہ اسمائن یہ سب اسی درست کی شاخیں ہیں اور حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے شاہر تھے تو دیانت و خیل میں نے بھی کی یہ لیکن صحیح بات میں اللہ کے حال میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی احساس بھی نہیں تھا اور اتمی فہم بھی نہیں تھی اور بد کی سنتی سے وہ بچپن تھا بچپنا تھا ابتدائی تعلیم کا دور تھا تو میں مہدودی صاحب کی کتابوں سے بڑا بہت اثر تھا کیونکہ یہ نوجوانوں کو بڑا بہت اثر کرتی ہیں مہدودی صاحب کی کتابیں جو ہیں کیونکہ وہ بڑی سلیس ردو ہوتی ہے لکھنے کا انداز بڑا اچھا ہے کیونکہ سانت زندگی تو آپ رائٹر تھے نا عجبیت اخبار میں رائٹر تھے بعد میں ان کو اللہ نے مطالعہ کی دور سے وہ اس مقام کو پہنچے تو میں بھی ان کی جماعت سے اور اس کے ڈسپلن سے اور ان کی کہکار سے اور ان کے جناب جو کتابیں تھیں ان سے بڑا بہت اثر تھا لیکن مجھے والد صاحب رحمد اللہ علیہ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے حالانکہ میں ان کو ستاتا تھا بچہ تھا نا مارک سنا مجھے والد صاحب نے یہ لکھائے مجھے والد صاحب نے یہ لکھائے ان چپ کرتے تھے بولتے نہیں کتاں نہ نفی کرتے تھے نہ اس بات کرتے تھے سنتے رہتے تھے ہنستے رہتے تھے اچھا بد قسمتی ہے میرے استاد تھے نومانی صاحب اللہ علیہ کبر کرے ہمت گئے وہ بھی مددی صاحب سے متاثر تھے تو کچھ کام پکا ہوتا کیا نا جب استاد کا ذہن بھی وہی ہو تو شعبیہ تو اور پکا ہو جائے گا تو وہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں حضرت والد صاحب کے ساتھ تشیرہ والے میں جا کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے نواز پڑھی میرے خیال دیجئے ہی یہ اصل کی نواز تھی حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نواز پڑھی آپ کی داڑی مبارک لمبی تھی اور پتلہ وجود تھا جہاں تک مجھے یاد ہے تو والد صاحب نے جا کے کہا کہ حضرت مسلمین جو کہ شام کی ٹرین سے جانا ہے تو میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت سے ملاقات بھی ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے اور اس سب کے بڑے تعلق تھا اللہ اور جب جاتے ہیں ہمیشہ انہی کے پاک ٹھائرتے تھے اور کسی کے پاک ٹھائرتے تھے تب یہ ہے کہ بیٹا اب اس کو چھیڑوں گا تو بغاوت پہ اترائے گا اس کے لئے دعا کریں اللہ اس کو ہی رائے مجھے بالکل یاد ہے کہ حضرت اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ جو تھا میرے سار پہ رکھا اسے فرمائے اچھا بیٹا آپ بھی محدودی ہو گئے اچھا بیٹا آپ بھی محدودی ہو گئے اچھا بیٹا آپ بھی محدودی ہو گئے اور میں دل میں مدار کر رہا ہوں کہ یہ کونسی قدرگی ہے بھلا میں تو مانتا نہیں تھا نا میں تو انجید ہوں اور قائل ہی یہ کونسی قدرگی ہے کہ سر پہ ہاتھ پھر دے جاؤ بے محدودی خالتہ مجھے دلائل سے سمجھاؤ مجھے قائل کرو مجھ سے پوچھو پھر مجھے جواب دو یہ کیا ہے ہاتھ بیٹا تم بھی محدودی ہو یہ کیا بات ہوئی اللہ مجھے معاف کر دے میں حضرت کا مزاق اڑا رہا تھا دل میں وہاں سے نکلے اور اس کے بعد حضرت میں والے صاحب گلے لگایا ملے بڑی محبت تھی ان کی آپس میں تو میں جب اترانے جی اس شیرمالا گیٹ کی سیڑھیاں ہیں اترنے کے لیے تو سائیڈ میں دکانیں لگی ہوتی ہیں وہاں کتابیں بیچنے والے بیٹے ہوتے ہیں رسالے اور کتابیں تو وہاں فال میں نے یہ کتاب نظر پڑی جو محدودی صاحب کے خلاف لکھی ہوئی تھی میں نے وہ خریدی ٹرین میں میں ساری رات میں پڑھتا ہوں پڑھنے کا مجھ بڑا شعب تھا میں نے کتاب جب تک ختم نہیں کیسے ہوئے گی میں نے کتاب ختم کر ڈالی اور اس کے بعد دوسرے لن جب ہم پہنچی اپنے گاؤں میں جمعہ تھا جمعہ میں میں نے محدودی صاحب کے خلاف تقریب کی تو سب کچھ نکل گیا دیوار سے اللہ معلوم یہ ہاتھ کی برکت سے وہ کہاں جناب خیالات اور کہاں اور پالے صاحب پھر بھی خاند حیران ضرور ہوئے کہ بھی دیکھو آج تو بڑا اس کے خلاف دلائل دے رہا ہے اور بل رہا ہے اور اس کے غلطیاں پکڑ رہا ہے اس کو کیا ہو گیا بھئی حالانکہ بڑا تعلق رہا بننا امین آرسن اسلائی سے بہت بڑے عالق تھے اللہ ہم کی قبر کے کروڑ و رحمتیں فرمائے تو باہران میرے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں جی ان کے ہاتھ میں یہی ہوتا ہے میں نے جو سنا ہو یہی تھا کہ حضرت اللہ ہوری فرماتے تھے کہ بھی اگر کسی نے دین سیکھنا ہے اور انسان بننا ہے تو فقیر کے لنگر میں آگے چالیس دن لگائیں کپڑے بھی وہ پہنے جو فقیر دے گا اور کھانا بھی وہ کھائے جو فقیر لنگر سے دے گا اور اللہ اللہ بھی کرے اور قرآن بھی بڑے انشاءاللہ ٹھیک ہو جی کئی بگڑے بگڑے شرابی شکوابی ڈاکو قاتل وہاں گئے اور اتنی بڑی داڑیاں ولی اللہ پھل گئے تو ولی ولی ہوتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارے یہاں اللہ کو مانتے ہیں ان کی کرامات کو مانتے ہیں ان کی بزرگیوں کو مانتے ہیں لیکن یہ جو اس رہبر کی شکل میں رہزن چھپے بیٹھے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں اکابوں کے نشیمن کہ جہاں کبھی باز ہوتے تھے وہاں قوے بیٹھ گئے تو ان کو ہم نہیں مانتے ہیں صرف اپنے آپ کو سجادہ کہنے نے کچھ نہیں ہوتا یہ سجادہ نشین ہے اور یہ پتری کیا ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی مزاروں پر بیٹھنے والے کرین شیو ہیں سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور سوالے دن بڑے بڑے پگڑیاں پہنے کے تشریف لے آتے ہیں دعا کرو اللہ اور بھی دایا کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہیں نا بھائی یا ہمارا کوئی اقبہ چھینہ ہے انہوں نے کوئی ہماری ذاتی جگرائے ہوں سے ہمیں یہی دکھ ہے کہ کہاں ولایت کہاں وہ مرکز کہاں وہ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ اور کہاں محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ اور کہاں حضرت دقریہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں مجاور انہار اللہ حوائی آئی رحمت اللہ علیہ اسی لئے اقبال مرہم روئیہ تھا کہ مسند میں ملی ہے میراز میں آئی ہے انہیں مسند میراز زابوں کے تصور میں ہو کعبوں کے مشہمان وہ نے کہاں یہ تو وارث بن گئے نا اس خاندان میں پیدا جو ہو گئے اس لئے یہ وارث بن گئے ان کے ملے بھی کچھ نہیں ہے یہ تو قوے ہیں بیٹھے ہیں وہ کعبوں کے بقام پہ اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تمہیں بھی اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور صحبت کے بغیر بندے کی اسلاح بھی نہیں ہو سکتی یاد رکھیں جب تک صحبت صالح نہ ہو اسلاح نہیں ہو جب تک صحبت